اسلام علیکم جو بورنگ فرینڈز ویڈکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور کیسے آپ سبھی انشاءاللہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سہت مند رکھے آپ سبھی اپنے گھروں میں اپنے اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہے ہیں آواز رہے ہیں اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی کو نیک اولاد سے نوازے آمین سمہ آمین تو یہ دیکھئے بیک دیکھ کر اور کپڑے دیکھ کر تو آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ کہیں جانے کی تیاری چل رہی ہے کہیں بہار جا رہے ہیں ہم لوگ تو بہتو خیر میں آپ لوگوں کو بعد میں بتا دوں گی کہ کہاں جا رہے ہیں تو تیاری بلکل کمپلیٹ ہے جلدی سے کپڑوں پر پریس کی میں نے جلدی جلدی میں یہ ہو چکی ہے اور بیک بھی جمعائی رہی ہوں آپ لوگ دیکھ لیجئے اور اسکول سے آئی اسکول سے آنے کے بعد پھر میں نے آپ لوگوں کو بلوگ دیا بلوگ کی تیاری کی اور اس کے بعد واپس سے میں کچھن میں آگئی ہوں یہ دیکھیں اب ادھر کھانے کی تیاری ہو رہی ہے کیونکہ ہم کہیں سفر پر جاتے ہیں اور لمبے سفر پر جاتے ہیں تو کھانا وغیرہ بنا کے لے جانا ہی پڑتا ہے اور میں جب سفر پر جاتی ہوں تو زیادہ تر میں پوری اور آلو کی سبزی لے جاتی ہوں لیکن یہ گو بھی پڑی پڑی فریز میں خراب ہو جاتی میرے اسبین تو کہہ رہے ہیں کہ تو آلو بنا کے لے چلو آلو پوری کا ساتھ ہے کوئی گو بھی کا ساتھ ہوتا ہے تو میں نے کہا اگر میں یہ گو بھی نہیں بناتی ہوں تو خراب ہو جائے گی اس بجے سے میں نے یہ گو بھی کار لیتی اور دیکھئے میں سفر میں جب جاتی ہوں تو سوکھی سبزی کس طریقے سے بنا کر لے جاتی ہوں ویسے میں آلو تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں پہلے لیکن گو بھی میں نے تھوڑی سی حلدی ڈال کر تیل میں فرائے کر لیتی اور اس گو بھی میں میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالوں گی اور ساتھ میں اس میں میں نے لسن پیاج کا یوز بھی بلکل نہیں کیا ہے یہاں پر میں نے جیرے کے ساتھ ٹماٹر پیوری ڈالی پھر کچھ مسالے جو ہوتے ہیں نامک ہے ہلدی پاوڈر ہے دھنیا پاوڈر ہے جیرہ پاوڈر ہے یہ سب ڈال دیے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈرائے والی جو میتھی ہوتی ہے وہ میتھی اس کے اندر ڈال دیے کسوری میتھی اور بس اس میں بلکل پانی نہیں جائے گا اور اسی طریقے سے میں بنا دیتی ہوں تو مسالے بھوننے میں تھوڑا سا پانی جرور ڈالائے میں نے لیکن گو بھی بلکل سوکھی بنے گی اور اوئل بھی ادھر میں نے کم ڈالائے کیونکہ ہم ڈبے وغیرہ میں رکھتے ہیں تو اوئل رس جاتا ہے تو پورا سامان بھی ہمارا خراب ہو جاتا ہے اس لئے کم ہی ڈالائے میں نے اوئل اور اوپر سے یہ دیکھیں جرا سی دیر میں یہ گو بھی بند کر تیار ہو چکی ہے کیونکہ میں نے پہلی اسے تیل میں فرائی کر لیا تھا اور ادھر پوری کا آٹا بھی بون چکا ہے ہم مابیٹی بھی تیار ہو چکے ہیں علی ابھی تیار ہو رہا ہے اور ادھر جلدی جلدی میں پوریاں بنا رہی ہوں ریدہ لویاں بنا رہی ہیں اور بس اب ہمیں پوری فرائی کرنا ہے اور فرائی کرنے کے بعد سبجی کو تھوڑی دیر میں تھنڈا کروں گی گرم گرم میں ڈبے میں نہیں بھرتی ہوں سبجی کو تھنڈا کرنے کے بعد ہی رکھتی ہوں اور پوریوں کو بھی تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے پھر اس کے بعد ڈبے میں پیک کر دیں گے پورا کھانا تو اب یہ کام اور کرنا ہے اور کئی ہم سفر فر نکلتے ہیں تو بہت سارے کام رہتے ہیں سارے کام جلدی جلدی نفٹانے ہوتے ہیں سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو اب بس میں آپ لوگوں کو بتانے جارہی ہوں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں دیکھئے میں تیار ہوں بلکل اور میرے ہزبین گھومانی کے لیے لے جا رہے ہیں ہم سب کو ادیپور یہ ہے میرا valentine day surprise gift انہوں نے بلکل بھی نہیں بتایا تھا کہ کون سا surprise یہ مجھے دے رہے ہیں اور سچ میں انہوں نے کافی ٹائم بات جبکہ میں نے vlog ڈال دیا تھا 3 مجھے کے بعد vlog ڈال چکا تھا اس کے بعد انہوں نے بس کے ٹکٹ دکھا ہے کہ بس کے ٹکٹ لے لیے میں نے اور آپ لوگوں کو گھومنے چلنا ہے تو سچ میں مجھا آگیا اچھا لگ رہا ہے بہت بڑی ہے اور بہت ہی خوشی ہو رہی ہے گھومنے جانے کی تو خوشی آلگی ہوتی ہے تو جلدی جلدی سامان پیک کیا ہبردوڑ میں کافی جلدی جلدی میں سامان پیکنگ ہوئی ہے یہ دیکھئے آپ لوگ دیکھ لیجئے پورا سامان تو سب کو چیتنی جلدی جلدی میں ہوئا ہے بہت جلدی میں بس اب ہم لوگ نکلتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی باتیں ہوتی رہے گی آپ لوگوں سے باتیں کرتی رہوں گی میں تو آپ لوگ بھی چلیے نا ہم لوگوں کے ساتھ ادھے پور بہت اچھا لگے گا جھیلوں کی نگری ادھے پور تو بس اب ہم لوگ آ چکے ہیں ادھے پور اور بس نے ہمیں ساڑھے پانچ بجے اتار دیا تھا سلی پر بس نے تو وہاں پر تھوڑا سا اندھیر آ تھا تو ہم لوگ تھوڑی دیر وہیں بیٹھ گئے ہم نے اجالے کا انتظار کیا اور وہیں پر ہم نے راشتے میں ناشتہ کر لیا تھا ناشتہ کرنے کے بعد بس اب ہم ہوتل پر آ گئے ہیں یہاں پر اور وہ سب سامان وغیرہ رکھ رہی ہیں اندر اور یہ دیکھیں میں اندر ہی ہوں یہاں پر اور ریدہ کو تیار کر رہی ہوں اور سب ہی بچے تیار ہو رہے ہیں علی بھی تیار ہو رہا ہے ریدہ کو تو میں ہی کر رہی ہوں چوٹی وغیرہ بنا رہی ہوں ریدہ کی اور اس کے بعد پھر مجھے بھی چینج کرنا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں ہم لوگ تو دیکھیں میں تیار ہو چکی ہوں اور آج میں نے یہ والا ترنگا والا سوٹ پہنا ہے اور ساتھ میں یہ والے ایرنگ پہنے ہیں یہ والے جو ایرنگ سے زیادہ ہے بھی نہیں ہے زیادہ ہے بھی تمہیں پہن بھی نہیں پاتی کانوں کی وجہ سے اور پھر کبھی کبھی پہنتیوں دیکھیں کہیں کہیں بہار جاتے ہیں یا شادیوں کے لئے جاتے ہیں جبھی پہننے میں آتی ہیں چیزیں اور ہماری دیدہ بھی تیار بیٹھی ہے دیدہ یہ دیکھیں دیدہ بھی کمپلیٹ تیار ہو چکی ہے اور علی ہمارا تیار ہو رہا ہے اور میرے حزبین بھی ابھی تیار نہیں ہے وہ بھی تیار ہوئیں گے ابھی تھوڑی دیر سے اور انہوں نے یہ کہا کہ تم لیڈیز کو جاتا ٹائم لگتا ہے تو تم لوگ ہو جاؤں پہلے تیار تو میں تیار ہوئی اور ادھر دیدہ تیار ہوئی رہیتی اور جب سے ہم دیپور آئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے پوچھے ہی مت اور دیکھیں گھومنا کس کو پسند نہیں ہوتا گھومنا تو سب لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور ہمارے بچے تو سب سے زیادہ انجوئے کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے انہیں بھی اور آج دیکھتے ہیں ہم لوگ کہاں جاتے ہیں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے دیکھتے ہیں پہلے کہ کہاں جانا ہوتا ہے آج کس جگہ پر ہم گھومنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ میں انشاءاللہ جلور شیئر کروں گی جہاں بھی ہم لوگ جا رہے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ بڑے رہے ہیں اور بہت ہی اچھی جگہ ہے ادھے پور اچھا لگ رہا ہے اور بس اب ان کا بیٹ کر رہی ہوں یہ جلدی سے تیار ہو جائے ہیں ہم لوگ تیار ہو کر بیٹے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے تڑی سی بات کر لیتے ہیں تڑی سی گف شپ کر لیتے ہیں اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بھی گف شپ کرنا اور بات کرنا ریدہ کچھ کہنا ہے کہ آپ کو نہیں کہنا میرے ریدہ کہنا تو چاہتی ہے آپ لوگ اسے بات تو کرنا چاہتی ہے لیکن شرماتی بہت ہے بس سلام کر کے دور اٹھ جاتی ہے زیادہ کچھ بولتی نہیں ہے آپ لوگ کمنٹ آتے ہیں کہ ریدہ علی سے آپ باتیں کروایا کرو تو نہیں آتی ان کو باتیں گننی شرماتے جاتا ہیں یہ دونوں ٹھیک ہے تو چلیے آپ لوگ بھی ہم لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہاں جانا ہوتا ہے ابھی یہاں پر دیکھیں ابھی سارا سامان پھیلا ہوا ہے تو ابھی ہم تیار تو ہو چکے ہیں لیکن سامان ابھی مجھے سمیٹنا ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے ابھی سب نے ایسی کپڑے اتار اتار کر رکھ رکھے ہیں تو ایک اور جو ایسٹرہ بیگ لے کر آئیں اس کے اندر پورے کپڑے رکھوں گی یہاں پر ریدہ اپنا پرس دکھانے لگی آپ کو دیکھ رکھا ہے آپ لوگوں نے ویسے یہ پرس اور ہم لوگ اسے کہاں سے لے کر آئے تھے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے تو ابھی اتار اتار کر یہ کپڑے رکھیں گے تو دوسرا جو بیگ لے کر آئیں ہوں اسٹرہ اور کئی ہم جاتے ہیں تو بہت سارا سامان ہو جاتا ہے اور ابھی سردی کا ٹائم ہے تو سردی کے کپڑے بھی مجھے رکھنے پڑے تو یہ دیکھیں ابھی سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے بس اب کمپلیٹ ہو جائیں ہم لوگ اور اس کے بعد اس کے بعد پھر یہ سارے سامان اسی کے اندر رکھوں گی دوسرے بیک کے اندر اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میرے ہزبین کے ساتھ کتنی بڑی چیٹی ہوئی کتنی بڑی دھوکہ دڑی ان کے ساتھ ہوئی جس طریقے سے انہوں نے بس کے ٹکٹ آن لائن بک کروائے تھے اسی طرح سے ہوتل کا روم بھی انہوں نے آن لائن بک کروا رکھا تھا تو جو روم آن لائن شو کیا تھا وہ روم نہیں تھا جب ہم بہاں گئے تو وہاں آ کر ہم لوگوں نے دیکھا کہ سچ میں وہ روم نہیں ہے میرے ہزبینڈ نے ہوتل والے کے ساتھ کافی بحث باجی کی اور جو سکرین شوٹ انہوں نے لے رکھا تھا میرے ہزبینڈ نے وہ بھی ہوتل والے کو دکھایا کہ یہ روم نہیں ہے آپ تو ہمیں گلت روم دے رہے ہیں تو بہت دیر تک تو بحث باجی ہوتی رہی اب کیا کریں تو ہمیں اسی روم میں رکھنا تھا ہم نے سوچا کہ پھر اگلے دن دوسرا ہوتل دیکھ لیں گے دکھ ہوا کھر کوئی بات نہیں اب جو ہو گیا سو ہو گیا تو ہم لوگ اب تیار ہو چکے ہیں اور تیار ہونے کے بعد ہوتل کے باہر یہ چیئر لگی ہوئی تھی اوپری تو وہیں ہم لوگ بیٹھے تھے اور یہیں سے نیچے کا نظارہ دیکھ رہے تھے تو تھوڑی دیر بعد ہی پھر میری جو چھوٹی بہنیں شبنام اس کا فون آ گیا وہ بہت خوش ہوئی کہ تم لوگ ادیپور گئے مجھے بہت اچھا لگا اچھی طریقے سے گھوم کے آنا اور دیکھو کہنے لگی کہ بڑی مشکل سے تو گھر سے نکلنا ہوتا ہے بچوں کو اچھے سے گھومانا اور موٹ فریش ہو جائے گا تم لوگوں کا سب کا اچھا لگے گا تو میں تھوڑی دیر شبنام سے باتیں کرنے لگی اور میں ان کا ویٹ کر رہی تھی کہ یہ آ جائے اوپر سے کمرے کو لوگ کر کے پھر ہم لوگ نکلیں گے گھومنے کے لیے تو بس اب ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں نیچے جاتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں ہوتل بھی دیکھنا ہے دوسرا تو بس اب نکل رہے ہیں ہم لوگ اور آج کا میرا بلوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ساتھ میں ہم لوگوں کے ساتھ اوڈیپور بھی گھومتے رہیے آپ لوگ دکھاؤں گی میں آپ لوگوں کو کیا کیا ہے اوڈیپور میں تو لگاتار میرے ساتھ بلوگ پر بنے رہیے آپ لوگ بلوگ کا بس اب میں یہی پرینڈ کرتی ہوں آپ سبھی اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت بہت خیال رکھئے ہم سبھی کو دعاو میں یاد رکھئے آپ لوگوں سے ملتی ہوں پھر سے میرے ایک نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ